بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں نور آپ کے اپنے چینل جتخارہ فیوجنز بائے نور سے آج میں آپ لوگ لیے بہتی زبردست و مزدار اور یونیک سے آلو کی قتلیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں آلو کی قتلیاں آپ لوگوں نے بہت سے اسٹائل میں بنایا ہوں گے کئی اسٹائل میں بنتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں اور پسند بھی کی جاتی ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی آج آپ کو میرا یہ اسٹائل بھی ضرور پسند آئے گا آج ہم یہ قتلیاں بنا رہے ہیں صرف اور صرف ہری میرچوں سے اور خوب سارے ٹیماتروں کے ساتھ چلیے پھر ہم ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسپی کو پورا فالو کیجئے گا اور اینڈ تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے ہم اپنی کڑھائی میں آئل لے لیں گے یہاں پہ میں نے آئل ہاف کپ کے قریب لیا ہے تیل آئٹ کرنے کے بعد تیل میں میں شامل کر دوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے سفید سابود زیرہ زیرہ کا ٹیسٹ اس میں بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اس لیے اس میں ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے زیرہ کو ہم تھوڑا سا چٹکنے دیں گے یہ دیکھئے زیرہ ہمارا فرائے ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے ہی زیرہ فرائے ہونا شروع ہوگا میں اس میں یہاں پہ شامل کر دوں گے تقریباً سات سے آٹھ یہ میں نے چھوٹی والی ہری میرچے لے لی تھی یہ ہری میرچے زیادہ تیز نہیں ہیں نارمل ان میں جو ہے وہ میرچے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہری میرچے بہت زیادہ تیز ہو جائیں گی تو ہم اس میں لال میرچوں کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنے والے ہیں ہم صرف اور صرف ہری میرچے ہی استعمال کریں گے اور اس ڈش میں جتنی بھی تیزی ہوگی وہ صرف اور صرف ہری میرچے کی وجہ سے ہی ہوگی تو آپ اپنے حساب سے ہری میرچوں کا ریشو رکھ سکتے ہیں اگر ہری میرچے زیادہ تیز ہیں تو آپ ان کے قوائنٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں تیل میں ہری مرچے کو شامل کرنے کے بعد ہم ان کو فرائے ہونے دیں گے میڈیم لو فلیم پر ہم ان کو فرائے کریں گے تاکہ تیل میں ان کا اچھی طرح سے ارومہ آ جائے اور بہت پیاری پیاری سی خوشبو اس میں سے آنے لگی ہے اب یہاں پہ میں نے تقریباً پانچ نمیانے سائز کی پیاز لے لی تھی ان کو سلائس میں کٹ لیا ہے اس میں پیاز زیادہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے مطلب زیادہ مقدار میں پیاز بہت اچھی لگتی ہے بس یہ دیکھیں ہری مرچے ہماری فرائے ہو رہی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو کٹی بھی پیاز ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے پیاز کو ایٹ کرنے کے بعد پیاز کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کریں گے آج کل اتنی تیز گرمی ہو رہی ہے اور اتنی تیز گرمی میں کجن میں جانے کا بھی دل نہیں چاہتا اور ایسے میں پھر کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ انسان کیا بنائے کیا پکائے تو جھٹ پٹ سے بننے والی یہ ڈش ہے کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ یہ ڈش بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اور بنتی بھی اتنی مزے کی کہ سب پیٹ بھر کے کھائیں گے آدھا کلو کے قریب میں نے یہاں پہ آلو لے لیے تھے آلو کو پیل کرنے کے بعد ان کو دیکھیں میں نے اس طرح سے گلائی میں کاٹ لیا ہے اگر آلو بہت زیادہ سائز میں بڑے ہیں یا چوڑے ہیں تو آپ ان کو بیٹ سے کٹ کر کے بھی ان کو سلائسیز میں کاٹ سکتے ہیں آلو نہ زیادہ پتلے کٹیں گے اور نہ ہی زیادہ موٹے کٹیں گے بس ناربل سائز کے نرمیانی سائز کی کتلیاں آپ میں بڑانی ہیں پیاز بھی دیکھیں یہاں پہ میڈیم لو فلیم پر ہلکے ہلکے فرائے ہو رہی ہے پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے بس اس سٹیج پر میں یہاں پہ سالٹ ایڈ کر دوں گی میں یہاں پہ 1 ٹی سپون کے قریب سالٹ ایڈ کر رہی ہوں آدھا کلو آلو میں یوز کروں گی تو آدھا کلو آلو کے حساب سے آپ جتنا یوز کرتے ہیں آپ اپنے حسب زائقہ سالٹ ایڈ کیجئے گا اب جو سالٹ ہم نے شامل کیا ہے اس کو بھی ہم پیاز میں اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں پیاز ہلکی سی فرائے ہو چکی ہے کلر چینج نہیں ہوا ہے پس اس سٹیج پر ہم آلو کو بھی اس میں شامل کر دیں گے جس پانی میں میں نے آلووں کو ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا وہ پانی میں نے اچھے طریقے سے نکال دیا ہے تاکہ پانی آلو کی قتلیوں میں نہ شامل ہو سکے بس اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہم آلووں کو بھی اب فرائے کریں گے تقریباً 4 سے 5 منٹ ہم آلووں کو فرائے کریں گے آلو ڈالنے کے بعد فلیم کو میں نے تھوڑا سا میڈیم کی طرف کر دیا ہے زیادہ تیز نہیں کریے گا بہنہ آلو اور پیاز دونوں براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے بس اسی طرح سے میڈیم فلیم پر ہم آلووں کو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے فرائے کریں گے بس سٹیپ بے سٹیپ ہم نے تمام چیزوں کو فرائے کرنا ہے جیسے میں نے آلو میں سب سے پہلے زیرا پھر اس کے بعد ہری ویرز پھر اس کے بعد میں نے پیاز اور اب میں آلووں کو فرائے کر رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹیج بائی سٹیج جو ہے وہ تیل میں ہر چیز کا ارومہ آتا چلا جاتا ہے اور بہت ہی لذیز یہ آلوے کتلیاں بن کے ریڈی ہوں گی آلووں کو میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے مجھے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے آلو ہمارے گلنا شروع ہو چکے ہیں اس کا کلر بتا رہا ہے جہاں سے کلر لائٹ لائٹ ہے یا آلو گل چکا ہے اور اتنا آلو اب یہ ہمارا کچھا ہے اور جب اس طرح سے پورے سرکل کی رنگت لائٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے آلو گلنا شروع ہو چکا ہے پس اس سٹیج پر میں یہاں پر شامل کر دوں گی کٹے ہوئے ٹیمارٹر یہاں پر میں نے دو بک سائز کے لال ٹیمارٹر لے لیے تھے ان کو میں نے اس طرح سے سلائس میں کاٹ لیا ہے اور وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اب آلو کے ساتھ ہم ٹیمارٹروں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے فلیم کو میں نے میڈیم ہی رکھا ہوا ہے پھرنس اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھے لگ رہی ہے تو ریسیپی کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور سپورٹ بھی کیجئے اگر اگر ریسیپی اچھے لگ رہی ہے تو کمنٹ باکس پر مجھے لازمی بتائیے گا مکس کرنے کے بعد تقریباً تین منٹ کے لیے میں آلو کو کور کر دوں گے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں تین منٹ ہو چکے ہیں ٹیمارٹر ہمارے ہلکے ہلکے سوفٹ ہو چکے ہیں بس اب فلیم کو تھوڑا سا میڈیم سے ہائی کی طرف لے جاؤں گی اور میں اچھی طرح سے بھون لوں گی ہنتے ہوئے ٹیمارٹر کو ہم چمجے کی مدد سے اس طرح سے سوڑا تھوڑا میش بھی کرتے جائیں گے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے اچھی طرح سے میش بھی ہو سکے کیا آپ لوگوں نے اس طرح کی آلو کی قتلیں پہلے کبھی بنائی ہیں اگر بنائی ہیں اسی ترقیب سے بنائی ہیں یا تھوڑی سی چینج ہے آپ کی ترقیب تو مجھ سے شیئر لازمی کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا دو سے تین مینٹ ٹیمارٹر کے ساتھ ہم بھون لیں گے آلووں کو اس کے بعد میں یہاں پہ دو ہری مرچوں کو کاٹ کے ادھر شامل کر رہی ہوں آپ کم ڈالا چاہتے ہیں تو آپ کم ڈالیے گا اگر آپ کی مرچیں بہت زیادہ پھیکی ہیں اور تیز نہیں ہیں تو آپ ان کے مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ میں یہاں پہ ون فوچ ٹی سپون کے قریب کالی مرچ کا پاڈر شامل کر دوں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی تیزی نہیں آئے گی سالن میں کیونکہ ہم نے ہری مرچوں کی ہی ٹیسٹ کو پرومیننٹ رکھنا ہے اب یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں ٹیسٹ انہینسر یعنی کہ چکن پاڈر اس سے تو اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ کیا ہی بات ہو جاتی ہے پھر گالو کی قتلیوں کی اور یہاں پہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا کیمرہ کب آف ہوا اور کب میں بھی یہ شوٹنگ رہ گئی یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کے لال ٹیمارٹر کو اس طرح سے گول سلائس میں کٹ کے اسی طرح سے ڈال دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا تھوڑا جب کچھا موہ میں آتا ہے تو اتنا زبردست مزہ آتا ہے اتنا ٹیسٹ فل لگتا ہے یہ اس وجہ سے آخر میں آپ نے یہ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اس میں ہر دھنیا شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس سٹریچ پر آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں نمک چیک کر لی جائے گا مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور تمام چیزوں کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی ہلکے ہاتھ سے اور یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ڈش ہماری دیکھنے میں کتنے کالرفول اور کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ پکنے کے بعد بھی اتنی ہی اچھے لگے گی اور جب دیکھنے میں اچھے لگتی ہے تو جب کھانا شروع کرتے ہیں تو بس ہاتھ نہیں رکے گا کھانے والوں کا یہ میں گیرنٹی آپ کو دیتی ہوں تو انشاءاللہ گھر میں سب کو ہی بہت پسند آئے گی بس یہ جو ٹیمارٹر میں نے شامل کیے ہیں ان کو ہمیں مکمل نہیں کالانا ہے کور کر کے صرف دو منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھوں گی اور پھر ہماری یہ تکاری ڈن ہو جائے گی یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں ٹیمارٹر ہمارے بلکل سوفٹ نہیں ہوئے ہیں لیکن تھوڑے سے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری آلو کی ترکاری آلو کی قتلیاں بن گئے بلکل ریڈی ہو چکی ہیں ان کو کھانے کا جو مزہ ہے چٹکارے دار آلو کی قتلیاں بن گئے بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور کھانے کے لیے بلکل تیار ہیں آلو میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں آلو بھی دیکھیں بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں گل چکے ہیں کیونکہ یہ تو فرائے کرنے کرنے میں ہی گل جاتے ہیں لیکن آپ کو اس بات کبھی خیال رکھنا ہے کہ آلو گل بھی جائے لیکن آلو آپ کے ٹوٹے بھی نہیں ہیں آلو کی گھچڑی نہیں بننی چاہیے یہ جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں نور آپ کے اپنے چینل جٹکارہ فیجنز بائے نور سے آج میں آپ لوگ کے لیے آلو کی ایک ایسی نئی اور مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں بنائی ہوگی لیکن آج جب آپ بنائیں گے اس ریسپی کو دیکھ کر فالو کرتے ہوئے تو پھر آپ ہمیشہ ہی اس ریسپی کو فالو کریں گے اور بچے تو اس ریسپی کے دیوانے ہو جاتے ہیں تو چلیے پھر آئیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کر لیتا ہے ڈم کے دھواندار آلو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ تقریباً ہاف کلچی کی قریب آلو لے لیے تھے ان کو میں نے واش کر کے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور دو مرتبہ ساف پانی سے واش کر لیا ہے اب میں اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے 10 سے 15 منٹ میں ہی آلو ہمارے اچھے سے بوائل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ویورز 10 سے 15 منٹ میں ہی بلکہ 10 منٹ میں ہی آلو جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے چھوڑے کیوبز میں کاٹے تھے اس لیے جلدی بوائل ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کے پانی کو سٹرین کر کے آلووں کو الگ رکھ لیں گے اب کڑھائی میں تقریباً 4 to 5 ٹیبل سپون کے قریب میں آئل شامل کروں گی اس میں میں دو تیز پتہ ڈال دوں گی half ٹیسپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی مسترد سیٹس یعنی کے رائی دانہ half ٹیسپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی white cumin یعنی کے سفیل زیرا half ٹیسپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی fennel سیٹس یعنی کے سوف اب ہم ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جلنے نہیں دینا ہے آج کو آپ نے بہت دھیمی رکھنا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی one ٹیسپون کے قریب بھر کے کٹی ہوئی لال مرس یعنی کے crushed red chilies half ٹیسپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی turmeric powder یعنی کے حلدی اور one ٹیسپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی salt salt آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور half ٹیسپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ گرم مسالہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں گھرکہ ہی استعمال کرتی ہوں اور اس کی ریسپی پہ آپ کو دے چکی ہوں میجیکل گرم مسالے کے نام سے جس کو کھانے کے بعد نا تو سینے میں جلن ہوتی ہے اور بہت ہی لائٹ رہتا ہے اور خوشبو بے انتہا اچھی اور بہت ہی پیاری سی آتی ہے تھوڑی دیر ہلکی آج پر فرائے کرنے کے بعد میں یہاں پہ half پیالی کے قریب پانی شامل کر دوں گی تاکہ ہمارا مسالہ یہ جلے نہیں پانی شامل کرنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ ہم پکائیں گے جیسے ہی بوائل آئے گا ہم تھوڑی در کے لیے مسالے کو پانی کے ساتھ پکائیں گے تاکہ پانی اور مسالہ آپ اس میں اچھی طرح سے پک جائیں بوائل آئنے کے بعد دوسری تین منٹ بعد ہم جو بوائل آلو کر کے رکھے تھے ہم نے وہ اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھکے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے دیکھیں بیورس چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے اس میں بہت ہی اچھی خجبو اٹھ رہی ہے لیکن ابھی اسی خجبو سے گزارہ نہیں ہوگا ابھی ہمیں اس میں اور مزید فلیور ڈالنا ہے ایک کوئلے کا پیس بھی بنا دیکھے پیچھے دہگنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا اب میں اس میں ڈالوں گی آدھی پیالی دہی پھیٹ کر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانچ ڈال کے ہم پیالے کو ساف کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں اس میں تھوڑی سی ہریمرچے ڈال دوں گے سابت اور پھر ہم اس کو مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے ٹھکے رکھ دیں گے دم پر پیچھے جب تک کوئی لبی دہک رہا ہے ہمارا پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ویورز ہماری بھجیاں بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ سے بہت ہی اچھا اس کا کلر آ جاتا ہے اگر آپ کو تیز چاہیے تو آپ اس میں لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں جو کی تیز ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کشمیری لال مرچ کے ساتھ اب میں کیا کروں گی بیچ میں جگہ بنانے کے بعد ایک کٹوری رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس کٹوری نہیں ہے تو آپ یہاں تو پھر روٹی کا ٹکڑا لے لیجئے یا پھر پیاس کی لیر لے لیجئے کوئی لہ اس کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا آئل سپل کریں گے اور اس کو ڈھک دیں گے یہ دیکھیں ویورز کتنی زبردہ سی اس میں سموک لگ چکی ہے دم کے دھواندار آلو اب ہمارے بن کے بلکل ریڈی ہیں اس کو آپ سرف کیجئے گھر کی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا پھر پوریوں کے ساتھ اب ہم اس کٹوری کو بھی نکال لیتے ہیں اور لاس میں اس کو گانش کر دیں گے ہم تھوڑے سے کٹے ہوئے ہارے دھنیے سے لیجئے ویورز دم کے دھواندار آلو بن کے ہمارے بلکل ریڈی ہیں بغیر پیاس اور ٹیماتر کے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو ریسپی کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آج میں اپنے کچھ میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور چٹپٹی سی آلو کی ترکاری جو کہ گھر میں ہی موجود مسالوں سے بہت آرام سے اور ایزی لی بن جاتی ہے اور بنتی بہت مزیگی ہے تو چلیے پھر ہم ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے ہم آدھا گپ آئل لے لیں گے اس آئل میں میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے قریب سفید زیرہ ثابت سفید زیرہ میں نے استعمال کیا ہے ذرا سا زیرہ ہمارا سزل ہونے لگے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی کٹے ہوئے آلو آلو کو میں نے سرکلز میں کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں اتنے موٹے میں نے رکھے ہیں آلو آپ چاہیں تو آپ آلو کو کیوبز کی شکل میں بھی کٹ سکتے ہیں میں یہ ترکاری دونوں طرح سے بناتی ہوں سرکلز میں کٹ کے بھی اور کیوبز میں کٹ کے بھی تو آج میں نے سوچا کہ آج سرکلز میں کٹتے ہیں آلو کو تو آپ جیسے چاہیں شیپ رکھ سکتے ہیں آلو کی اب یہ آلو کو میں اس میں ڈالنا شروع کر دوں گی آلو کو د normalmente ڈالنے کے بعد ہم جیرے کے ساتھ آلو کو فرائے کریں گے اس سے آلو کو ٹیسٹ اتنا مزدار ہو جاتا ہے کیونکہ آلو جب فرائے ہو جاتے ہیں اور اس کی بجیاں جب بنتی ہے تو آلو کا ایک الگ سا ٹیسٹ آتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مزدار سا لگتا ہے آلو جب فرائے ہو جاتے ہیں جب اس کی بجیاں بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ یونیک سا اور مزیدار سا تیسٹ بجیا کا آتا ہے تو اس لئے ہم آلوک اچھی طرح سے اس میں فرائے کریں گے یہ دیکھیں میں نے حزیرے کے ساتھ آلوک اچھی طریقے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے سب سے پہلے میں اس میں شامل دلوں گی 1 ٹی سپون کے قریب کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون کے قریب میں ڈالوں گی اس میں لال مرچ پاودر 1 ٹی سپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی ہلتی پاودر 1 ٹی سپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پاودر اور یہاں پہ 1.5 ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی ادھر کلیسن کا پیس اور 1 ٹی سپون ہی میں اس میں ڈالوں گی سالٹ سالٹ آپ اپنے حساب سے اپنے زیادہ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب آلووں کو ان تمام مسالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد 3 سے 4 منٹ کے لئے ہم آلووں کو پھونیں گے اس مسالے کے ساتھ تاکہ تمام مسالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ آلووں میں آجائے اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کر دیجئے گا یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ تک ہم نے اس کو پھون لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 1 پیالی کے قریب ٹیماتو پیوری ٹیماتروں کو میں نے 3 دروینے سائز کے لے لیا تھا اور موکو بھینے گرینڈر میں پیس لیا ہے آپ چاہے تو آپ کاٹ کے ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس کو کور کر دیں گے اور 10 منٹ تک ہم اس کو لو فلم پر پکائیں گے یہ دیکھیں ویڈیو سٹین جنٹ ہو چکے ہیں ٹیماتر کے جتنا بھی پانی نکلا تھا وہ تمام خوش خوچکا ہے اور آلو بھی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں کوئی بھی ایکسٹر پانی ہم نے اس میں استعمال نہیں کیا ہے ٹیماتر کے پانی نہیں ہے آلو اچھے طریقے سے بہت صحیح طریقے سے گل چکے ہیں اگر آپ کے اس سٹیج پر آلو نہیں گلتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو دوبارہ سے کور کر کے دم پر رکھ سکتے ہیں تاکہ آلو اچھے طریقے سے گل جائیں آلو کو ہم چیکڑ کر لیتے ہیں توڑ کے یہ دیکھیں آرام سے آلو گل چکے ہیں اگر اس سٹیج پر آپ کے آلو نہیں گلے ہوں تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑی تیر کے لیے اور دم پر رکھ سکتے ہیں ہم لاسٹ میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب درم مسالہ تین سے چار حریمرچے کٹ کے ڈال دیں گے میں نے یہاں پر ریڈ اور گرین دونوں طرح کی حریمرچے لی ہیں تاکہ دیکھنے میں یہ اور زیادہ ٹیمٹنگ اور خوبصورت سی لگے آپ چاہیں تو آپ ثابت ہریمرچے پر ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ تیز نہیں چاہتے اب یہاں پر میں ڈال دوں گی خوبصورت سارا کٹا ہوا ہرہ دھنیا تھوڑا سا بچا لیں گے ہم اوپر سے ٹاپنگ کے لیے بس اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہماری آلو کی مزیدار سی چٹپٹی سی ترکاری بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس کو مکس کر کے ہم ایک پلیٹر میں نکال لیں گے اگر آپ کم سپائسی چاہتے ہیں تو آپ مرچوں کا ریشو کو کم کر سکتے ہیں لیکن تمام مسالے کی ریشو کو سیم رکھئے گا لگ رہی ہے نا بہت مزیدار اور بہت ہی چٹپٹی سی آلو کی ترکاری اسے آپ پراتھی کے ساتھ انجوائے کیجئے اسے آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ انجوائے کیجئے بہت زیادہ مزیدی لگتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کے پوریوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ مزیدار سی آلو کی ترکاری بن کے ریڈی ہوتی ہے اب اس کو تھوڑا سوک پٹ سے ہم گارنش کر دیں گے گرین کورینڈر سے تھوڑی سی ریڈ والی ہری مرچہ ہم اپر سے گارنش کرنے کے لیے دال دیں گے یہ لیجے جناب چٹپٹی سی مزیدار سی ہماری آلو کی ترکاری بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آری ہے تو میری ریسیپی کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور آگے شیئر بگر دیجئے گا اگر آپ میری چینل پر پڑھنا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا ایکنٹ پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی اور اچھی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکشن کے صورت میں ٹائم پر مل سکے السلام علیکم ویورز میں ہوں نور آپ کے اپنے چینل جھٹکارہ فیچن سپائے نور سے اور آج میں آپ لوگ لئے لائیں ہوں بہت ہی مزیدار سے بیہاری آلو کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور جھٹپٹ سے بن جاتے ہیں دس منٹ کے اندر اندر یہ ریسیپی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے پھر ہم ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بیہاری آلو پرانی کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا کلو کے قریب آلو لے لیے تھے ان کو دھونے کے بعد چھیلنے کے بعد ان کو فرنچ فرائز کے سٹائل میں دیکھیں اس طرح سے کٹ لیا ہے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ایک سے ڈیڑھ انچ کا ایک سلائس رکھنا ہے اس کو زیادہ لمبے فرائز میں نہیں کٹی کرنے یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں 1.5 لیٹل کا قریب پہنے یہاں پہ کوکنگ آئل لے لیا ہے 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون رائی منس میں شامل کر دیا ہے اور یہاں پہ میں دیکھیں ڈال رہی ہوں سوکھی ہوئی ثابت لال مرچے آپ چاہیں تو آپ ان کو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیز چاہیے تو میں یہاں پہ یہ ثابت ہی استعمال کر رہی ہوں 1 سے 2 منٹ ان کو ہم تیل میں فرائے کر لیں گے تیل میں ان کو فرائے کرنے سے جو خوشبو آتی ہے وہ بہت زیادہ مزیدار لگتی ہے اس ترکاری میں اب جتنے بھی ہم نے آلو کٹ کے رکھے تھے وہ تمام فرائز ہم اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم اس کو آئل کے ساتھ فرائے کریں گے بیہاری آلو ترکاری کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آلو تھوڑے سے کرسپی سے ہو جاتے ہیں ہم ان کو اتنا فرائے کرتے ہیں کہ یہ فرائے کرنے میں ہی گل جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ ایک دم علاق ہوتا ہے اور تین سے چار مسالوں میں ہی یہ ترکاری ہماری بن کے تیار ہو جاتی ہے اور دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ صبح ناشتے کے لیے بھی بنانا چاہیں گے تو دس منٹ کے اندر اندر ہی ترکاری آپ کی بن کے تیار ہو جائے گی یہ فقط تین مسالے ڈالنے کے بعد ہم ان کو دوبارہ سے فرائے کریں گے تمام ترکاری ہماری فرائے کرنے میں ہی گل جائے گی یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں کشمیری لال مرس پسی ہوئی اس سے ترکاری کا کلر اور زیادہ انہینز ہو جائے گا اور ترکاری دیکھنے میں بہت زیادہ مزیدار اور خوش رنگ سے لگے گی اب ہم اس کو دوبارہ سے فرائے کریں گے آج کو ہم نے میڈیم ہائی پر رکھنا ہے اور میڈیم ہائی پر ہمیں اسے فرائے کرنا ہے اچھی طرح سے پس مسالے ڈالنے کے بعد دوسری تین منٹ ہم مزید فرائے کریں گے اور اس کو کور کرنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اسے دمپر رکھ دیں گے یہ دیکھئے پانچ منٹ بعد ہماری تیار ہو گئی ہے بھجیا بلکل ریڈی اور لاسٹ میں میں اس میں تین ہری مرچوں کو بیچ میں سے کٹ کے ڈال دوں گی اور تھوڑا سا ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ بھجیاں ہماری بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے چلیے تو پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر بہت اچھا آیا ہے اس کا اور خوبو بھی بہت مزیگی ہے اور کھانے میں بھی انتہائی ڈیلیشیس ہوتی ہے اتنی کوئک اور اتنی جلدی بن جاتی ہے یہ کہ آپ صبح ناشتے کے وقت بھی اس کو بہ آسانی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ لنچ پر دینے کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے اگر جیسے مرد حضرات لوگ جاتے ہیں آفیس وغیرہ اس کے لیے بھی آپ اس کو بنا کر جڑ پڑ سے دے سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ریسیپی کو لائک کر دیجئے اور ایک پوٹس اپ پر بھی شیئر کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا ایکن بھی پریس کر دیجئے گا کہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکیں آج کی میری ریسیپی ہے تندوری بھرتے کی ریسیپی آلو ایسے سارے گھروں میں بہت پسند کی جاتے ہیں لیکن میں نے آج تک اتنے مزیدار اتنے چٹ پٹے اور اتنا زبردست آلو کا بھرتہ کبھی نہیں کھایا آپ بھی اسے اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے اور بہت زیادہ ہی مزیدار اور لزید سا بھرتہ بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلائیے وہ بھی آپ کے گھر ویدہ ہو جائیں گے تو آئیے پھر چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف تندوری آلو بھرتہ بنانے کیلئے سب سے پہلے تھو ہمیں چاہیے آلو یہ میں نے تقریباً آدھا کلو کے قریب آلو لے کر ان کو بوائل کر لیا اور ان کو ہاتھ سے ایسے ہی رفلی موٹا موٹا سا میش کر لیا ہے کچھ پیسز جو ہیں وہ موٹے چھوڑ دیئے ہیں یہاں پہ میں نے تین درمیانے سائز کی ٹیمارٹر لیا ہے جن کو میں نے باریک پیس لیا ہے ان کا پیوری بنا لی ہے تین درمیانے سائز کی پیاز لی ہے بہت باریک چاپ کرنی ہے تری ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے اور یہاں پہ کچھ میں نے مسالے لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے تلہار مرچ جسے کہتے ہیں کشمیری مرچ بھی میں نے اس کو تھوڑا موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے میں نے دکھانے کے لیے یہ مرچ رکھی تھی بنا یہ اس میں یوز نہیں ہوگی بس میں نے اس کی ہاف جو ہے وہ کاٹ کر لی ہے اس میں یہ اس طرف میں نے لی ہے سوکھی میتھی کسوری میتھی ون ٹیبل سپون ہے ون ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ہے اور یہ ون ٹی سپون کے قریب زیرہ ہے سفید زیرہ اب یہاں پہ میں نے تھوڑے خوش مسالے لے لیا ہے جس میں میں نے یہ لیا ہے نمک یہ آپ اپنے حساب سے ایٹ کریے گا میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون لیا ہے فلحال اور یہ ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ پسیوی لال میرچ لی ہے ون ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ لیا ہے پساوا دھنیا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے گرم مسالہ ہوم میٹ گرم مسالہ یوز کرتی ہوں میں اور ون ٹی سپون ہی بھر کے میں نے یہاں پہ تندوری مسالہ لیا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پہ حلدی لی ہے اب یہ تمام مسالے جائیں گے بھرتے میں چلیے پھر پروسس سٹارٹ کرتے ہیں بھرتہ بنانے کا یہاں پہ کڑھائی میں میں نے تھوڑا سا تیل لے لیا ہے اس بھرتے میں تیل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ ہاف کپ کے قریب تیل لیا ہے تیل شامل کرنے کے بعد میں اس میں یہ تین مسالے شامل کر دوں گے جس میں دھنیا کشمیری لال میرچ اور میتھی شامل ہے ان کو ہم بلکل دھینی آج پہ ہلکا سا اس وقت تک پکائیں گے جب تک ان کا اروما آئل میں نہیں آجاتا اب میں اس میں شامل کر دوں گی سفید زیرہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا پکائیں گے ان چاروں چیزوں کا بھگار لگانے کے بعد اب میں شامل کر دوں گی اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ بھون گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی پیاز جو کہ میں نے باریک چاپ کی ہوئی تھی اس کو بھی ہم اس میں ڈال کے پکائیں گے اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ ٹرانسلوسن نہیں ہو جاتی مطلب ہلکی سی گل نہیں جاتی یہ دیکھیں ویورز پیاز ہماری ہو چکی ہے ہماری پیاز کو تقریباً اتنا پک جانا چاہیے ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے اسے اب اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیماتو پیوری جو میں نے تین ٹیماتروں کو پیس کے بنایا تھا اب ٹیماتروں کو بھی میں اس کے ساتھ مکس کر لوں گی ٹیماتروں کو اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ہی تمام خوشک مسالے ڈال دوں گی جو کہ میں آپ کو پہلے مینچن کر چکی ہوں اب میں اس مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو 3 ٹیبل سپون میں نے دہی لیا تھا اور اس کو بھی مکس کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے اس بھرتے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہم بھونہ بھونہ نہیں بناتے ہیں بلکہ ہم اسے تھوڑا سا گریوی والا بناتے ہیں اور یہ نان اور روٹی کے ساتھ بہت زیادہ لازیز لگتا ہے اسے آپ ایک مرتبہ بنا کے حرور ٹرائے کریے گا لنچ میں یا پھر ڈینر میں یہ دونوں طریقے سے ریسپیز استعمال ہو سکتی ہیں دونوں ٹائم پہ آپ اس کو بنا کے مین مینیو کے طور پر بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت یمی اور بہت لازیز لگتا ہے اگر آپ نے ابھی تک پہلے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب میر چینل اور بیل کا ایکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن کی صورت میں مل سکیں یہ دیکھیں یہ مسالہ بھونتے بھونتے یہ ڈرائی ہو چکا ہے اب دہی جس چمچے میں تھا اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس میں ڈال دوں گے تاکہ دہی بھی ہمارے اچھے طریقے سے ساف ہو جائے اس میں سے اس مسالے کو ہم اس کا پانی خوشکونے تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور مزید یہ دیکھیں ویورز مسالہ ہمارا بہت زبردست طریقے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں تقریباً ایک پیالی کی قریب پانی اس میں شامل کر دوں گی پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم پانی کو ایک بوائل دے دیں گے یہاں پہ آپ نمک چک سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا میں نے ہاف ٹی سپون نمک اس میں اور شامل کر دیا ہے آپ بھی اپنے حساب سے نمک اس میں شامل کر سکتے ہیں پانی ایٹ کرنے کے بعد جو میش پوٹیٹوز تھے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی آلو شامل کرنے کے بعد ہمیں اسے مکس کر لیں گے اور اگر پانی کی مزید ضرورت پڑے گی تو ہم پانی اور ڈال لیں گے یہ دیکھیں بھرتا اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اور ہلکا سا بھون بھی چکا ہے مسالے کے ساتھ اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی پانی ہم اتنا شامل کریں گی کہ تھوڑی سی ہماری ٹھیک سی گریوی اس میں بن جائے مزید کی پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس میں دو ہری مرچے شامل کر دوں گی اور پھر اس کو رک دوں گی پانسے سات منٹ کے لیے دمپے بلکل دھینی آج پر گھرتے کو دمپے رکھنے سے پہلے ہی میں نے کوئیلے کو دھکا لیا تھا ایک پیچ چھوٹا سا لے کر اس کو آپ کے دھکا لیجئے اب یہ دیکھیں پانسے سات منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا زبردست کا کلر آیا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور میں اس کے بیچ میں ذرا سی سپیس بنا کر یہ کٹوری رک دوں گی اس کے اوپر میں کوئیلہ رکھوں گی کوئیلہ رکھنے کے بعد میں اس پہ تھوڑا سا سفیز زیرہ سپرنکل کروں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست زیرہ جو ہے وہ چٹک رہا ہے بہت ہی زبردست یہ سٹیپ ہے بہت ہی لذیذ ہو جاتا ہے زیرہ اور اس کی اسمیل بھی بہت زیادہ مزیدار سے آتی ہے اب میں اس کے اوپر آئل سپل کر دوں گی آئل سپل کرنے کے بعد میں اس کو پورن سے ڈھک دوں گی تاکہ اس کی سٹیم اچھی طریقے سے بھرتے میں آجائے اس سٹیپ سے بڑا زبردست تندوری فلیور بھرتے میں آتا ہے ساری سٹیم ختم ہو چکی ہے اب ہم اس کو انکور کرنے کے بعد اب میں اس میں سے کوئیلہ نکال لوں گی کوئیلہ نکال کے اس میں جو آئل اور زیرہ ہے وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی کیونکہ اس میں بہت ہی زبردست والا ٹیسٹ ہے اس کو بھی میں ایڈ کر دوں گی بس یہاں پہ ہمارا تندوری بھرتہ بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ لیجئے ویورز تندوری آلو بھرتہ ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں بھی بہت حسین لگ رہا ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ لا جواب ہوتا ہے ہری میٹیو سے اس کو گانش کر دوں گی آپ چاہیں تو آپ اس کو حردنیہ سے بھی گانش کر سکتے ہیں اسے آج ہی اپنے گھر پر ٹرائے کریے بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ریسیپی کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے اپنی فرینڈز اور فیملی میں اس کے علاوہ اگر آپ میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ریسیپی آپ کو پسند آ رہی ہیں یا پسند آتی ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری یوٹیوب فیملی میں شامل ہو جائیے سلام علیکم ویورز میں ہوں نور آپ کے اپنے چینل چٹھارہ فیزنز بائے نور سے آج ہم بنائیں گے آلو کی بہت ہی سبردہس اور مزیدار یونیک سی ریسیپی جس کو آلو بھنا کہتے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لازیز بنتی ہے میرے گھر میں تو یہ بہت پسند کی جاتی ہے اور بہت شوق سے کھائی جاتی ہے تو چلیئے اس کی ریسیپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہنڈرڈ ڈیامز کے قریب میں نے یہاں پہ دہی لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے قریب سالٹ سالٹ آپ اپنے حساب سے شامل کر لیجئے گا ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی ہلتی پاورڈر میلے نا ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی بسیوی لال میرچ پاورڈر اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ زیرہ شامل کرنے سے اتنا مزدار اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اب ایک سپون کے وضع سے اس تمام مسالے کو ہم دہی میں اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے مکس کر لیں گے دہی کو اچھے طرح سے مسالے کے ساتھ پھینٹ لیا ہے دیکھیں ایک کٹلی اس میں باقی نہیں رہی ہے بس اب اس کو ہم ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اب یہاں پہ ہم لے لیں گے ابلے وے آلو اگر آپ بڑے لے رہے ہیں تو دو بھی کافی ہے اور اگر چھوٹے سائز کے آلو لے رہے ہیں تو پھر آپ پانچ سے چھے بھی ڈال سکتے ہیں اب ان آلووں کو چھلکن کا چھلکہ اتار لیں گے یہ دیکھیں تمام آلووں کو چھلکہ اتر چکا ہے اب ان کو کٹنا کس طریقے سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بیچ میں سے اس طرح سے ہاف کرنے کے بعد ایک ہاف لیں گے اور اس کو بھی ہم بیچ میں سے کٹ کر دیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کیوپس میں کٹ لیں گے زیادہ باری کیوپس میں مت کٹیے گا مرنہ گریوی میں بھونتے ہوئے آلو ٹوٹ سکتے ہیں اور پھر گریوی بھی ہماری اچھی نہیں لگے گے اور ڈش بھی ہماری پرفیکٹ بن کے نہیں تیار ہوگی تو یہ سائز آپ نے آلووں کو رکھنا ہے اس طرح سے میں تمام آلووں کو کٹ لوں گی آلو بھونا یہ ریسپی بہت زیادہ مزیگی بنتی ہے بچے بہت ہی شوق سکھاتے ہیں تو اکثر میں یہ بناتی رہتی ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ تالہ ضرور پسند آئے گی اب ایک دیکشی میں ہم آئل لے لیں گے آئل تقریباً 1 فورت کپ کے قریب میں یوز کر رہی ہوں اب اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ میں شامل کر دوں گی 1 ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پہ ثابت سا فید زیرہ لے لیا ہے 3 چھوٹی لائچی 1 دارچینی کا ٹکڑا 5 سے 6 میں میں نے کالیویٹ سے شامل کر دی ہے یہ تمام مسالہ شامل کرنے کے بعد فلیم کو میں نے لوگ پر رکھا ہوا ہے یہ مسالہ تھوڑا سا سزل ہوگا اور فرائے ہوگا تو ہم باقے کا پروسیسز میں سٹارٹ کریں گے گرہ مسالہ دیکھیں ہمارا ہلکا سا فرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز کو چوب کر کے ڈال دوں گی پیاز ہم نے بہت باریک چوب کر کے ڈالنی ہے چاہے تو ہاتھ سے چوب کر لیں یا پھر کسی چوپر میں آپ آسانی چوب کر سکتے ہیں مسارت یہ ہے کہ پیاز اچھے سے باریک فائنلی چوب ہونی چاہیے پس پیاز کو ہم ٹرانسلوسنٹ ہوئنے تک پکائیں گے پیاز کو ہم نے گلابی یا پھر براؤن نہیں کرنا ہے پیاز ہمارے ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے دیکھیں اب یہاں پہ 1 ٹیبلی سپون کے قریب میں ڈال دوں گی ادھرک لیسنٹ کا پیسٹ ادھرک لیسنٹ کے پیسٹ کو ہم پہلے اچھے سے بھون لیں گے کیونکہ آلو کی کتلیاں جب بھی بنائیں اگر ادھرک لیسنٹ کا پیسٹ ہم ڈال رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آلو کی کتلیاں بہت زیادہ خراب ٹیسٹ کے بنتی ہیں دیکھیں ادھرک لیسنٹ ہمارا داندار سا ہو گیا ہے براؤن سا نظر بھی آ رہا ہے اب میں اس میں وہ مسالہ شامل کر دوں گی جو کہ ہم نے دہی میں پھینٹ کے رکھا تھا دہی اور مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے تین سے چائے منٹ میں نے مسالہ کو بھون لیا ہے اب پہ اس میں شامل کر دوں گی ٹیماتر یہاں پہ آپ ٹیماتر دو بڑے سائز کے لے لیجے گا اور اس کا پیسٹ با لیجے گا میں نے یہاں پہ فریز کیا ہوا ٹیماتو پیسٹ شامل گیا ہے اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو اپنے چینل پر دے چکی ہوں آپ چاہے تو میرے چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر کا پیسٹ ڈالنے کے پاس میں یہاں پہ تقریبا دو ہری مرچوں کو باری کٹ کے ڈال دوں گی یہ تیکھی والی ہری مرچے ہیں جو کہ تیز ہوتی ہیں ہری مرچے آئٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو پیسٹ ہم نے ڈالا ہے جماوہ ٹیماتر کا وہ ملٹ ہو جائے اور تھوڑا سا پانی بھی ہوشک ہو جائے اب ایک فرینک پین میں میں تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب آئل لے لوں گی آئل آپ کو ایسا بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو پوٹیٹوز ہم نے کٹ کے رکھے تھے بوائل پوٹیٹوز وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس وقت ہمیں فلیم کو زیادہ تیز نہیں رکھنا ہے بلکہ ہمیں لو فلیم پر ہی یہ کام کرنا ہے تمام آلووں کو فرینک پین میں ایڈ کر لیا ہے میں نے اب اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا نمک تاکہ آلو ہمارے اندر سے نمکین ہو جائے اور اچھا سا ٹیسٹ آلووں میں آ جائے اور یہ نمک ڈالنے سے آلو چپکیں گے بھی نہیں آپ کے فرینک پین میں بہت ہلکے ہاتھ سے اور بہت احتیات سے ہم آلووں کو فرائے کریں گے وہ بڑی چکڑتے ہوئے آلووں پر بس ہلکا سا کلر ہمیں لانا ہے آلووں کو فرائے کرتے وقت فلیم کو میڈیم تک کر لینا ہے تاکہ آلو ہمارے جلدی سے کلر لے لیں اور فرائے ہو جائیں اب اس میں شامل کر دوں گی ایک ہاف کا ڈیوی شیملا برز شیملا برز کو بھی ہم آلووں کے ساتھ ہلکتا فرائے کر دیں گے بس چار سے پانچ منٹ ہم آلووں کو فرائے کریں گے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے آجاتے ہیں اب اپنی گریوی کی طرف یہ دیکھئے ٹیمارٹر جو ہم نے ڈالے تھے وہ ملٹ ہو چکے ہیں اور پانی بھی تھوڑا سا خوشک ہو چکا ہے اس کا اب اس کو چلا کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ بھوننے والے کنڈیشن میں آ چکا ہے بس اس کو ہم ہلکا سا بھونیں گے زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ادرک لیسن میں ہم نے پہلے سے بھون لیا تھا ادرک لیسن کو آکر شروع میں ہی بھون لیا جائے تو مسالوں کو زیادہ دیر تک بھوننے کی ضرورت نہیں پڑتی بس ٹیمارٹروں کا کچھپن ہمیں ختم کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو بھونوں گی دو منٹ بھوننے کے بعد میں یہاں پہ تھوڑا سا حردنیا اس میں شامل کر دوں گی اس کا ٹیسٹ گریوی میں بہت زیادہ کمال کا آتا ہے اس اسٹیج پر حردنیا ضرور شامل کریے گا مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس وقت ہی دیکھئے مسالہ کتنا دانیدار سا ہو چکا ہے بھون کے تیل بھی سپریٹ ہو چکا ہے ہم جو آلو اور شملہ میٹھ ہم نے فرائے کر کے رکھے دیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سب مسالہ بہت احتیاط سے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم اس کو بھونیں گے فلیم کو میڈیا بھی رکھیں گے ایک سے دو منٹ بات جب پانی کچھ جائے گا تو تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا نیچے سے لگے نہیں بھونتے وقت میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم کر دی تھی تاکہ یہ جلدی سے بھون جائے اپنے اس پناہ دیں گے ون ٹی سپون کے قریب کسوری میتھی کا پاورڈر کسوری میتھی کا پاورڈر کس طرح سے بنانا ہے یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر دی چکی ہوں کہ کس طرح سے خوشبودار اور ڈنٹھل سے پاک کسوری میتھی ہم گھر میں تیار کر سکتے ہیں اس کا پاورڈر تیار کر سکتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کام اگر ٹائم نکالنے کے بعد اچھے سے کر کے رکھ لیا جائے نا تو بات کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے اب اس پناہ دوں گے ہارف ڈی سپون کے قریب ہوم میٹ گھرم مسالہ ہوم میٹ گھرم مسالہ بھی آپ کو میرے جنرل پر مل جائے گا آثنٹک اور بہت ہی زبردست پرفیکٹ سے ریسپی ہے گھرم مسالے کی اس میں میں نے ایک انگریڈنٹ اس طرح سے بھی ڈالا ہے جس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم گھرم مسالہ کھائیں گے آپ کی سینے میں جلن نہیں ہوگی ہم تازابیت محسوس نہیں ہوگی لاسٹ میں میں تھوڑا سا تھریاں اور مزید اس میں شامل کروں گی اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو بعد میں ہم نے آخر میں چیزیں ڈالی ہیں وہ بھی تمام اچھے سے مکس ہو جائے مکس کرنے بعد بس ہم ہم فلم کو آف کر دیں گے بس ہمارا آلو بھنا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ آلو بھنا بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ بنتے ہیں آلو آلو کی یہ ریسیپی لازمی ٹرائے کر کے دیکھیں گا بچوں اور بڑوں سب کو پسند آئے گی اور بہت ہی لذیذ لگتی ہے خاص طور پر بارٹے کے ساتھ یہ بہت مزید کی لگے گی اس کو آپ نان اور چافاتی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں ریسیپ مزند آئے تو ریسیپی کو لائک کر دیجئے آگے شائع پہ کر دیجئے گا اور اگر آپ نے چیل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میل کا آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی میڈی نوٹیفیکشن کی صورت بھی مل سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے انٹرچ رہنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے فیس بک پہ انسٹرگرام اور ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو چلی پہ نوٹ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کی رسک پہ بھی پر قططہ فرمائے اور ہم سب کو نیکیا کرنے کی اور نیک راستے پہ چلنے کی توفی قططہ فرمائے آمین سمہ آمین تو چلی پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان